اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو جس پروڈکٹ کا ریو کروا رہے ہیں وہ ہے ڈی فریزر سب پاکستان کے سب سے سستے جو ڈبل ڈور ڈی فریزر ہیں ان کا ریو کروا رہے ہیں آپ کو سب سے کم پرائز اور اس کی کوالیٹی کے بارے میں بتائیں گے ریٹ ان کا سب سے کم ہے کوالیٹی اس کی خوبیاں اس کی خامیاں بتائیں گے ڈبل ڈور کے اندر ڈی فریزر ہے ہائر برینڈ ہے اور آج کی ویڈیو دوستو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں ٹین یر اس کی کمپریسر ورانٹی ہے ون یر اس کی گیس ورانٹی ہے تھری یر اس کی الیکٹرک پارٹس ورانٹی ہے تو یہ دیکھیں گلوبل نمبر ون ڈی فریزر ہے ہائر برینڈ بلکل نیو موڈل ہے دو ہزار بائیس میں کمپنی نے لانچ کیے تھے گیس کی بات کریں تو آر سکس ہنڈرڈ گیس اس کے اندر کمپنی نے یوز کی ہوئی ہے فومنگ بہت زبردست کی ہوئی ہے مائنس اٹھائیس پہ ڈی فریزنگ کرتا ہے یہ اور تیس پرچنس فاسس کولنگ ہے ہنڈرڈ آور کولنگ سٹور رکھتا ہے یہ لائٹ جانے کے بعد اور سب سے بہترین چیز ہے کمپنی نے اس کے اندر فریزر بڑا کر دیا ہے اور فریج چھوٹی کر دیا ہے یہ اس کا فریج پورشن ہے اور یہ اس کا فریزر پورشن ہے ستر پرسنٹ بڑا کر دیا ہے فریزر فریج چھوٹی کر دیا ہے اکثر فریزر کی ضرورت ہوتی ہے یہ تھرمو سٹیل لگا ہوا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ اس کے ڈور کی بات کریں تو دیکھیں تھری سٹیپس اینڈ اور کے جس کے ویسے کولنگ زیادہ دیر تک یہ رکھتا ہے سٹور گیس کٹ بہت زبردست لگی ہوئی ہے ہینڈل کی بات کریں تو یہ سائیڈ پہ ہینڈل لگی ہوئے ہیں کیونکہ ریٹ اس کا مناسب ہے کمپنی نے جہاں سے پیسے بچ سکتے ہیں وہاں سے پیسے بچائیں ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کوپر کا ویپوریٹر کمپنی یوز کرتی ہے دس سال اس کی کمپریسر ورنٹی ہے ون یئر اس کی گیس پرنٹی ہے ثری ایر اس کی لیکٹک پارٹس پرنٹی ہے اور اس کے بعد ہم بیک سے آپ کو اس کا رویو کرواتے ہیں دیکھیں ہینڈل بغیرہ بھی کافی زبردست لگے ہوئے ہیں ہم پیس کی بات کریں تو موڈل نمبر ہے اس کا دیکھنے میں بہت ہی سمال خوبصورت ڈیفریزر ہے لیکن ایک تو کمپنی نے کافی زیادہ اس میں کنجوسی کی حد کر دی ہے کہ پیسے اتنے کے بچا لی ہیں لیکن لائٹ بھی نہیں لگائی کمپنی نے اس کے اندر لائٹ کا تو اتنا فرق نہیں پڑنا تھا ریٹ کے اوپر اور اس کے نیچے ویل بھی نہیں آتے آپ ادھر ادھر آپ کو کرنا ہو تو تھوڑا سا مشکل ہوگی ہے تقریبا ہر ڈیفریزر کے نیچے ویل آتے ہیں اور لائٹ بھی آتی ہے اس میں ویل بھی نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے باقی بہت ہی کمال کی چیز ہے آفٹر سیل اینڈ سرویس ہائر کی بہت زبردست ہے پچھلے پان سالوں میں ڈیفریزر جو ہے ہائر اس وقت نمبر ون پہ ہے پہلے ویوز کا بہت زیادہ سیل ہوتا تھا اب ہائر کا ڈیفریزر ہر جگہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا ایک اس کی کولنگ زیادہ ہے دوسرے کے آفٹر سیل اینڈ سرویس بہت بہترین ہے جس کمپنی کی آفٹر سیل اینڈ سرویس اچھی ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے اور فریزنگ اس کی بہت زبردست ہے اور کولنگ بھی رکھتا ہے آفٹر ہنڈرڈ آورز قیمت کی اس کی بات کریں تو اس کی جو پرائز ہے وہ پینسٹ ہزار ہے ڈبل ڈوڈ ڈیفریزر ہے کافی اچھا سائز ہے ورنٹی بھی زبردست ہے پاکستان میں سب سے سستا ڈبل ڈوڈ ڈیفریزر ہے کسی برینڈ کا نہیں ہے اتنا سستا نیو ڈیفریزر اس کے بعد جو اسے بڑا موڈل ہے یہ کافی زیادہ سیل ہوتا ہے تین سو بیس موڈل ہے یہ دیکھیں سیم وہی ٹیکنولوجی ہے فریزر اس کا بھی بڑا ہے فریج اس کی چھوٹی ہے سیم اس کے اندر لائٹ وغیرہ نہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہینڈل بھی سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں عام ڈیفریزر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈل سامنے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کے سائٹ پہ ہینڈل لگے ہوئے ہیں اور سیم وہی چیز ہے سائز بڑا ہے اس کی ایمار پی پرائز کی بات کریں تو جب یہ لانچ ہوا تھا ڈیفریزر تو دونوں میں قیمت کا تین ہزار روپے کا فرق تھا چار ہزار کا لیکن یہ زیادہ سیل ہوتا ہے تین سو بیس موڈل تو اس کی پرائز میں تقریباً دس ہزار کا فرق آیا ہوا ہے یہ پہ جتر ہزار ہے اس کی ایمار پی پرائز اور اس کی پہنسٹ ہزار ہے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی بیل آرکن بھی کلک کر لیں آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو مل سکے نیکس ہم آپ کو اس سے اوپر والے موڈلز کا ریو کروائیں گے نیکس ویڈیو میں تو آج کے لیے یہی ہے ویسے دیکھیں اس میں کافی زیادہ موڈلز آتے ہیں ہائر میں انورٹر نون انورٹر سائزز بھی کافی ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا کمرشل ہے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ بہت زیادہ سیل ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو مکمل ریو اس کی قیمت کے بارے میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں